السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اکرام یہ مقام غزوہِ بدر ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہِ بدر کے دن جب میں نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو ایک کم سن نوجوان کھڑا ہے وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ چچا مجھے ابو جہل دکھا ہے میں نے کہا کہ ابو جہل سے کیا لینا ہے وہ کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے اگر میں نے اس کو دیکھا تو اللہ کی قسم زندہ نہیں چھوڑوں گا اتنے میں بائیں جانب سے ایسا ہی کم سن نوجوان مجھے اپنی طرف متوجہ ہو کر پوچھ رہا ہے کہ چچا مجھے ابو جہل دکھائیں اگر میں نے ابو جہل کو دیکھا تو اللہ کی قسم اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کرتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہوں ارشاد فرماتے ہیں اتنے میں میں نے ابو جہل کو دشمن کی صفوں میں چلتے ہوئے دیکھا میں نے اشارہ کر کے ان دونوں کو دکھایا کہ یہ رہا تمہارا شکار میرا اشارہ کرنا تھا کہ یہ دونوں نوجوان بوکے شیر کی طرح ابو جہل پر ٹوٹ پڑے اور تلواروں سے وار کر کر کے ابو جہل کو قتل کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم دونوں نے اپنے تلواریں صاف کی ہے انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تلواروں کو دیکھا تو دونوں کی تلواروں کو خون لگا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں نے اس کا قتل کیا ہے جب مارکہ بدر ختم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے کہ جو دیکھے ابو جہل کا انجام کیا ہوا اس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ بن اجمعین اس بدر کے میدان میں بکھیر گئے ابو جہل کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے سیدنا عبداللہ بن وسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جہل کو اس حالت میں پایا کہ اس کی آخری سانسیں چل رہی ہے تو میں نے اس کے سینے پہ پاؤں رکھ کر اس کے سر کارنے لگایا اور کہا کہ اللہ کے دشمن اللہ نے تجھے رسوا کیا نا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے کس چیز کا رسوا کیا کیا جس شخص کو تم لوگوں نے آج قتل کیا ہے اس سے بلند پائے کا کوئی آدمی ہے جس کو تم نے قتل کیا ہے یعنی اب بھی وہ اکڑ رہا ہے اور کہا کہ مجھے بتاؤ آج کس کی فتح ہوئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آج اللہ کی اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح ہوئی اور فرماتے ہیں میں ان کے گردن کاٹ کے ابو جہل کا اور اس کے سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے اصل میں ابو جہل کا نام عمر بن حشام تھا اس کی کنیت ابو الحکم تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا اور اس نے صحابہ اکرام رضوان اللہ جمعین کو بہت عذیتیں دی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو ابو جہل نے ہی شہید کیا تھا یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے اور ابو جہل نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوششیں کی تھی اس وجہ سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کنیت ابو جہل رکھا اور ابو جہل کو اس میدان بدر میں معاز اور معوز رضی اللہ تعالیٰ انہما نے قتل کیا اور معوز رضی اللہ تعالیٰ انہوں اسی میدان میں اللہ کی راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ اکرام نے ابو جہل کی لاش کو گسیڑ کر دیگر سرداران قریش کی لاشوں کے ساتھ قلیبِ بدر کے اس گندے کوئے میں فینگ دیا اسی طرح سے اس امت کا فرعون اللہ اس کی رسول دین اسلام صحابہ اکرام کے دشمن اپنے انجام کو پہنچا دیگر سرداران قریش کی رسول 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 دیگر سرداران قریش کی